اسلام علیکم آئیوڈیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے جناب میں یہاں بنا رہی ہوں ناشتہ اپنے ڈوٹے پہ بیر کو لے کے پاؤں ڈوٹا ہے نا مو تو ٹھیک ہے ناشتہ تو کر سکتی ہوں ہزبن جو ہے نا وہ رکھ کے چلے گئے تھے انڈے اور بریڈ اور آفیس چلے گئے تھے وہ تو ہزبن جلے گئے تھے انڈے اور بریڈ رہ کے بچوں کو میں نے بریڈ اور انڈا دیا ہے فرائی نہ کہ وہ کھا رہے ناشتہ جائم بھی مانگ رہے تو میں نے کہا کہ ایک منٹ میں اپنا ناشتہ بنا لوں میں ساتھ میں آپ لوگ کے لئے جائم لے کے آتی ہوں تو بس میری بریڈ رہ گئی ہے گرم کرنے والی میں بریڈ گرم کر رہی ہوں اپنے لئے مجھے نا ہزکی سی فرائی بھی بریڈ اچھی لگتی ہے جلی ہوئی نہیں ملکل ہا لائٹ سی لائٹ سی براؤن کلر کی جو گھو جاتی ہے نا پیاری سی تو مجھے اچھی لگتی ہے وہ تو بس میں اپنے لئے وہی کر دیوں لائٹ براؤن سی بریڈ اور پھر میں جاؤں گی جناب ناشتہ کرنے اور ساتھ میں بچوں کو بھی دوں گی ناشتہ اور میں ابھی یہاں پہ نکالوں گی چٹنی وہ آلو والی ایملی اور خجور والی وہ مجھے بہت پسند آئی ہے ان کباب کے ساتھ میں نے وہ کھائی ہے سارے کباب میں نے ختم کر لیا ہے کھا کے ناشتے میں ہی ناشتے میں میں نے سارے کباب کھائے ہیں جی کھانے میں ایک دن بھی میں نے کباب نہیں کھایا ایک دن صرف ہزبن کو فرائی کر کے دیئے تھے جی زن بریانی بنائی تھی اس کے علاوہ بس یہ کھان ناشتے میں ہی کھاتے ہیں ہم وہ کباب بس اس طرح کی لائٹ براؤن پلر کی بریڈ مجھے پسند ہے تو یہ میں رکھ لوں گی یہاں پہ اپنی پلیٹ میں تو یہ سینوچ بناوں گی میں اس ان کے اور پھر کھاؤں گی پیارے سے خوبصورت سے سینوچ بنیں گے ان کو میں واش شیلیا میں رکھ دیتی ہوں اور میں نے یہ نمک یوز کیا تھا تو آپس مجھے ایک سپون چاہیے بس سپون میں لے لیتی ہوں یہ جو میری دو دست ہری مرچے ہیں یہ ادھر ہی پڑی پڑی سوک چاہیں گی کیونکہ میں نے ہنگیاں نہیں بنائی کل بھی اور آج بھی میں نے ہنگیاں نہیں بنائی میں نے سینب بن رہی ہنگیاں آج میری نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے کل تھوڑی طبیعت بہتر تھی تو میں نے کافی کام کر لیے تھے لیکن آج نا میرا مونڈ اور طبیعت دونے ہی درہ آف آف چل رہی ہیں تو ابھی لچسی کیا کرتی ہوں میں تو یہ میرا ناشتہ ہے جناب ببی جوس میں نے ڈالنے ہیں گلاس میں جوس ہائٹ کروں گی گلاسز میں اور بچوں کو دوں گی آج جوس کھا پی لیں گے دودھ میں انہیں کون فلیکس کے ساتھ دے دوں گی تو یہ جی میرا ناشتہ ناشتے کی ٹری ریڈی ہوگی ہے بچوں کے جوسز کے گلاس پیس کے اندر ہیں اور سارا کچھ میں نے اپنے لیے چٹنی پر لیا گیا چب بیت صبح میں وہاں بچوں کے پاس بیٹھ کے سینویش بناتی ہوں ہونوں کیس کا تو یہ ہے جناب آج کا ناشتہ جب سے میری طبیرہ جو دن سے میرے طبیرہ حراب ہے میرے کچھن کا یہ بیوٹی کارنر بن گیا یہ ہمی کا ہے ہمی کو دینا ہے یہ ہینڈ واش میں نے دولیے تھے ایک رکھ دیا یا یہ کچھ بھی یہیں آگیا ہے سیرم بھی یہیں آگئے ہیں سارا کچھ یہیں پہ آگیا ہے یہ کارنر ہے بیوٹی کارنر بن چکا ہے گاڑیاں بھی اپنے ناشتر میں اپنے پاس رکھی ہیں اور کاشا آپ کا فینش ہو گئے نکھاؤ مجھے اپنا انڈا جیلی دیکھا کہ تیر چھی ہے میں نے جیلی والا انڈا بنائیا کیسا لگا انڈا آپ کو کیسا لگا کیا کہہ رہے ہو کچھ بچہ ہی نہیں سارا کھا لیا چلو بریڈ میں ناو جیم لگا کے دوں آپ کو جناب یہاں پہ میں سب سے پہلے سینوچ پنانے رگی ہوں اپنا کیونکہ بچے بھی انڈا کھا رہے ان کو میں نے جیم لگا کے دینا ہے انہوں نے ایک ایک پیس رکھا گا جیم کے لیے اور باقی ایک پیس کے ساتھ نا دو دو پیس کے ساتھ انڈا کھا لیا تو یہ میں ایسے سب پہ لگا لوں گی پہلے سب سے میں کیچپ لگاؤں گی پھر میں جناب لگاؤں گی ساتھ میں چٹنی جیلی تو آپ نے کھا لی جیم جیم والی جیلی مانگ رہے ہو جی کہتے ہیں جیم لگا کے دو بریڈ پہ ایک اپیس کھاؤں گے جیم والا اور بریڈ ہے اگر کھانی ہے تو وہ پڑی ہوئی ہے کھانی ہے ایسے دنگ دیس کے لیے ہاں لا دو ایک وہ سامنے پڑی ہے میرے سے چلا نہیں جا رہا نا میرے پاؤں پاؤں پتا ہے نا آپ کو میرے درد ہے پاپا نے کیا کھا ہے ایسے بتاو شاری پاپا نے کیا کھا ہے بھائی آپ لاتے دو سارک بہت اچھا ہے بڑے کام کرتا ہے اس نے کل بڑے کام کیا میرے اچھا یہ میں نے کیچپ لگایا ہے اور یہ والی چٹنی بھی میں لگاؤں گی یہ بڑی مزے کی چٹنی ہے اس کو نا میرا دل کر رہا ہے اس کو ونگز بنا کے نا ونگز کے اوپر اس کو ڈال کے ساتھ ہے سیسنی سیڈز ڈال کے نا اب ان کو بنایا جائے ونگز سٹریٹ ونگز نہیں ہوتے جیم سے کھا جیم سے جیم سے کب سے ہونے لگ گیا علیف سے اکاشا ہوتا ہے جیم سے ہاں علیف سے ہونگور ہوتا ہے انگور آپک کے فیوریٹ ہیں ادھر دیکھ کے بتاؤں ڈخ stressеру ڈال کے دیکھ رہے اس ہیں عوام خطوچ اگر یک گے فیوریٹ ہیں ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا ہانی کہتے ہانی کہتے ہانی کہتے کیا کہتے ہی جی کہتے ہیں ڈجیجیاہم جیسے چلو اپنا چلو اپنی پلیٹ میں رکھ لو اپنا جیس اپنی بلیٹ میں رکھ لو کوئی بات نہیں کچھ رکھ لو لیٹ کے اندر رکھ لو کوئی بات نہیں جیس اس میں چیلی لگی ہوئی ہے شارک بھی کھا رہا ہے شارک آپ بھی اپنا جوس لے لینا جی میں نے اپنا میکس اینڈ میچ بھی کیا ہے اور رکاشا کو سا سا جیم بھی لگا کے دیے شارک بھی فینش ہو گیا بس شارک کو جیم لگا کے دوں گی ساتھ اپنا سینویچ بناوں گی پہلے یہ انڈا فینش کرو پلیٹ ساف کرو جلدی سے اپنی اور یہ میرے سینویچ اس طرح بن رہے ہیں میں نے دو ہی کباب بناتی ہوں میں دو ہی کباب کھتیوں ناشتے میں اور ایسا سینویچ بناتی ہوں کبھی کبھی کوئی شیئر کر لے میرے ساتھ تو سینویچ ٹھیک ہے نہیں تو میں کلی بھی کھا لیتی ہوں آم سٹرونگ مومن تو جناب اس طرح سے میرا سینویچ بن ریڈی ہو جائے گا آرام سے آرام سے جوس لے رہا ہے شارک لے لو نیچے نہیں گرانا ٹھیک ہے ٹیشو لے لو ٹیشو ٹیشو لے کے آو ٹیشو لے کے آؤ ٹیشو لے کے آؤ اٹھ گے ٹیبل ہے میرے گھر جناب ٹیبل پہ پھر بھی میں بیٹھ کے نہیں گھاتی میں نیچے بیٹھے کھانا پسند کرتی ہوں میرے حسابن آصل میں جو ہے نا وہ نیچے بیٹھے کھانا پریکار کرتے ہیں تو ہم لوگ نا نیچے بیٹھتے ہی کھاتے ہیں سب یہ لوگ کر لیا یو زیف للہ تو جناب یہ اب انڈا اس کے اندر جائے گا تیشو کو اڑکے میرے ناشتے میں جا رہے ہیں جناب انڈا جو ہے وہ ہاف انڈا جائے گا ایک سینوچ میں اور ہاف انڈا جائے گا ایک سینوچ میں تو یہ انڈا جائے گا اس میں اس طرح ہی رکھ لیتے ہیں بس چندی سے زیادہ بڑھائی ہے اور یہ چوٹا ہوگا یہ پینا شلو جی اتفاق سے رل ملاکر اللہ ملاکر ہم نے پورا کر لیا ہے اور یہ ہی بن گیا ہے میرا ناشتہ بے شک یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے بچوں کے چکروں نے بن چکا ہے اچھا میں اپنے ہاتھ ساپ کروں گی شاڑی کا آپ کو جیم لگا دوں بریڈ پہ بیٹے دو پیس آپ کے بھائی کی طرح لینے ہیں کہ ایک دو دو پڑھنے کے جوڑنے نہیں ہیں جوڑنے نہیں ہیں پھر ایک ایک کر کے لے لینا وہ سوڑ جاتا ہے گھرم نیو ہے خود لگا لوگے میں لگا کے دو اچھے سے لگا پلیٹ میں رکھ کے لگاؤ پلیٹ میں رکھ کے ایسے گرتا ہے چلو لگاؤ اچھے سے میش کرو میرا پیٹا شاہب باش چلے جی ناشتہ کرتے ہیں آپ بھی آئیں ہمارے سار ناشتہ کریں یہ جی میرا ناشتہ ہے سینویچز میرے ریڈی ہو چکے ہیں جوس بھی میں نے رکھا وایا ہے جوس کا ایک سپ لے لیتے ہیں چھے میں نے پاؤں میں چوڑ لگنے سے پہلے نا صبح مارننگ میں شیہ سیٹ پینے شروع کیے تھے اور اب میرے پاؤں میں چوڑ لگنے کی وجہ سے میری ساری روٹین پھر سے ڈسٹرب ہو گی ہے چلے جی یہ تھی جی ہماری آج کی روٹین ناشتے کی پاؤں میں چوڑ ہونے کے باوجود میں نے اپنے بچوں کو جناب ایک اچھا ناشتہ کروانے میں کامیاب ہوگی ہوں کل بھی میں نے کروالیا تھا آج بھی میں نے کروالیا ہے تو آپ لوگ بھی امید نہیں توڑے ہاتھ نہیں چھوڑے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے چھوڑ لگی ہے تو کیا ہوا ناشتہ تو وہ ہی چھائے گا ہزبن نے بالکل بھی تنگ نہیں کیا ہزبن نے کہا کہ میں خود کھا لوں گا آپ کھا لینا بس وہ رکھ کے چلے گئے ہیں اور وہ خود ہی کھا کے چلے گئے ہیں میں نے خلا کے رات کو ان کا دودھ کے لیے سارا کچھ ریڈی کیا تھا لیکن انہوں نے کہا میں بیٹھ نہیں سکتی سوری مجھے پاؤں ایسے کر کے بیٹھنا ہوگا چاہیے تھوڑے سو دھرو جو بیٹا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا بیٹا یہاں رکھیں ہاں یہ بھی ایشو ہے تو چلیں جی آج کی ویڈیو اتنی تھی دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ میں آشرا کروں گی بائے ساتھ رہیے گا